السلام علیکم ویلکم بیک تو زائک اپنے کچھن کا آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ڈیفرینٹ بہت ہی یونک ایک دم ایسے ناشتے کی ریسپی جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی بنانے میں بہت ہی آسان اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اٹریکٹیب لگتی ہے جب کبھی کچھ ہٹکے کچھ الگ بنانے کا من ہو تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو پلیز ریسپی کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پڑ لی ہے ایک کپ کے قریب میدہ میدہ کو ہم نے مکسنگ باول میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ کے قریب کلونجی جس کو ہم میگریلا بھی بولتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور آئل کی جگہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ کے قریب نمک اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس آپ چاہے تو میدے کی جگہ گہوں کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کی مٹھی بن رہی ہے تو موین ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو اسٹارٹنگ میں ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں جیسے ہم پوری کا آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کا آٹا بنا کر تیار کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مسلتے ہوئے اس کا جو ڈو ہے وہ بنا کر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مسلتے ہوئے اس کا جو ڈو ہے وہ بنا کر تیار کر لیا ہے جیسے کہ ہم پوری کا ڈو بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ڈو بنا کر تیار کیا ہے ڈو ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا اوائل اور اس کو یہاں پر ہم ڈھک کر 10 منٹ کے لیے ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ادھر گیس پر ہم نے رکھ دیا ہے ایک پین اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک بڑے چمچ کے قریب سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے جو پیاس کاٹی تھی پیاس کو اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے پیاس کو بس ہلکا سا سوٹا کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جب تک جو اس کا کلر ہے وہ ہلکا سا چینج نہ ہو جائے اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک سے کیا ہوگا جو پیاس ہے وہ جلدی گل جاتی ہے تو یہاں پر ہم پیاس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے چلائیں گے پیاس ٹرانسلوشن دکھنے لگی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک جس کو ہم نے میش کر لیا تھا اور ساتھی میں اس میں ڈالیں گے لیسن جس کو ہم نے فائن چوب کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو لیسن اور ادرک کا کچھا پن ہے وہ بالکل نکل جائے گیس کے فلم کو ہم لوٹو میڈیم رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹماتر اور ہری مرچ جس کو ہم نے فائن چوب کر لیا تھا اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے مکس کرتے ہوئے چلائیں گے تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ ہلکے ہلکے سے سوفٹ ہونے لگیں ٹماتر جب ہلکے ہلکے سے سوفٹ ہونے لگیں گے تو اس میں ہم ڈالیں گے گاجر گاجر کو ہم نے قدو کس کر کے لیا ہوا ہے तक रिसमें मिक्स कर दें वहां है, वहां पेज अछले हैं। भूल को कहा है दिया हैं, गाजर फर सोयबीने पारे हैँआताए., queda और उचले के मिक्स कर लिए School, भूल में वह तरुचांगे दिया कुट हैं। टकष्व हैं। اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ کے قریب غرم مصالا اور ساتھی می ten فليل لklich محصول میں ڈالیں گے ایک загل ضمن ج Chenulla دھنیا پاولڈر، دھنی popsجرم اپنے پھر nuestro L組 دھنیا پاولڈر، دھنیاں پھر nuestro L組 اسے جباد наход oleh F Bennhop ما ذلو zlacrı جنگ diseñ اسے جنجح نگر پھر ڈال ine symmetric پھر تخصص ستخص کليل ا African بن проблема کام 양 убий hearings جن بزنم اس کے فلم کو ہم کر دیں گے بند اور اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پر ہم آٹے کو کھول کر دیکھتے ہیں آٹے کو ریشٹ کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم آٹے کو اچھے سی مسلنے کے بعد اس کو ہم ہاتھ میں اٹھائیں گے تو یہاں پر ہم پوری کی سائز کی جو لوئی ہے وہ کاٹ کر تیار کر لیں گے اور اس کی ہم لوئی بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو گول گول گھوما کر اس کی لوئی بنا کر تیار کر لی ہے اور اس کو ہم ہاتھوں سے ہلک اصاب پریس کر لیں گے اور پریس کرنے کے بعد جو سارا آٹا ہے اس کی ہم اسی طریقے سے لوئیاں بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر جو لوئیاں ہے وہ ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے اور ہاتھوں سے ہم نے ہلک اصاب ان کو پریس کر دیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک سائز کی جو ساری لوئیاں ہے بنا کر تیار کر لی ہے تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے اس طریقے کا ایک کرچہ جس سے ہم پوری پکوڑے وغیرہ نکالتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر آئل لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہماری ڈیزائن ہے وہ اس پر چپکے گی نہیں تو آئل کو ہم نے اچھے سے لگا لیا ہے اور ہم اٹھائیں گے ایک بال اور بال کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے ہاتھوں سے ہلکے سے پریس کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ہاتھوں میں ہی اس کو پکڑ کے ڈیزائن بنا کر تیار کرنی ہے ہم اس کو نیچے نہیں رکھیں گے تو یہاں پر ہم ایک ہاتھ سے اس کو پریس کرتے جائیں گے آپ کو جتنا سائز بڑا رکھنا ہے آپ اتنا سائز بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو پریس کر کے پوری کا آکار دے لیا ہے اور ایک چمچ کے قریب ہم اس کے سینٹر میں سٹفنگ رکھ دیں گے سٹفنگ ہمیں زیادہ نہیں رکھنی ہے بس جتنی سٹفنگ آسکے اتنی رکھیے گا تو یہاں پر ہم نے ایک سائٹ سے اس کو اٹھایا ہے اور دوسرے سائٹ سے اٹھا کر ہم اس کو اچھے سے پریس کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک سائٹ سے اٹھاتے ہوئی دوسرے سائٹ سے اس کو اچھے سے پریس کر دیا ہے تو لیجئے ہماری جو ڈیزائن ہیں بہت بڑیا بن کر تیار ہو چکی ہے بہت بہت اٹریکٹیو ڈیزائن بن کر تیار ہوئی ہے بچوں اور بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہاں پر ہم اسی طرح سے اور جو ساری ڈیزائنیں بڑا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر آپ پوری کا شیپ چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس سائز کا شیپ رکھا ہے اور یہ ڈیزائن بہت ہی بڑیا لگتی ہے تو یہاں پر ہمیں زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس بہت ہی جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتی ہے بس ہمیں اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے تاکہ جو اسٹفنگ ہے وہ باہر نہ نکلے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا پانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر پانی کا یوز نہیں کیا ہے یہ کافی اچھے سے پریس ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے کتنی زیادہ اٹریکٹیو ہماری ڈیزائن بن کر تیار ہوئی ہے تو یہاں پر جو ساری ڈیزائن ہے وہ ہم اسی طریقے سے بنا کر تیار کریں گے اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آتی ہے تو پلیز آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسی لگی تو یہاں پر ساری ڈیزائن کو ہم نے اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لینا ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو جو ڈیزائن ہے بن کر تیار ہوتی ہے اور جھٹپٹ ناشتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو یہ لیجئے کتنی بڑیہ ہماری ڈیزائن بن کر تیار ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ہم نے ساری ڈیزائن بن کر تیار کر لی ہیں دیکھنے میں کتنی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہیں اور بننے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ جب بھی چاہیں ان کو جھٹپٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے دیزائن ہو چکی ہے تیار اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف ہم نے ایک پین میں آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے آئل ہمارا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو گیس کی فلم کو ہم کر دیں گے لو اور ایک ایک کر کے جو سارے سنیکس ہیں اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہمیں گیس کی فلم کو بلکل لو رکھنا ہے لو فلم پر ہم اس کو ڈالیں گے اور جب یہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ دیں گے یعنی کہ ایک سائٹ سے بس ہلکے سے گرم ہو جانے چاہیے گیس کی فلم کو ہمیں بلکل لو رکنا ہے ہائی نہیں رکنا ہے بلما کچھے رہ جائیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اچھے سے پلٹ دیں گے تو ان کو ہم بحا نکال لیں گے تو یہ دونوں سائٹ سے کافی اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور ان کا جو کلر ہے وہ گولن گولن سا آ چکا ہے تو ان کو ہم باہر نکال لیتے ہیں دیکھنے میں جتنی زیادہ سندر لگ رہے ہیں نا کھانے میں اس سے بھی زیادہ تیسٹی ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے بنا لے اور کھانے والے وزواوا کرتے رہ جائیں اسے صرف آپ دو چیزوں سے بنا کر تیار کر لیں گے اور پورے پندرہ سے بیس دن تک اسٹور کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں کوئی اچانک سے مہمار آ جائے یا پھر کوئی بھی فیسٹیول ہو تو آپ کے لیے تو یہ مچ ٹرائی ریسپی ہے تو چلیے اس کو بنا دیری کی ہوئے ہم سرف کر لیتے ہیں اور یہ لیجئے ہمارے یونیک سٹائل کے چھٹ پند بننے والے سپر تیسٹی سپر کرسپی سپر یمی سنیکس بن کر ہو چکے ہیں تیار دیکھ کر یہ آ رہا ہے نا موں میں پانی جب آپ اسے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے نا تو یقین مانئے ایک بار میں ہی پوری پلیٹ چٹ کر جائیں گے ایسی ریسپی ہے یہ مزیدار اور یہ بہت زیادہ کھانے میں تیسٹی ہے بلکل بھی آئل کو ایبزورب نہیں کیا ہے یہ کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے اور بچے بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنی زیادہ بڑیا لگ رہی نا کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ کی رسپی بنی ہے اور اس کی جو فیلنگ ہے بہت زیادہ یمی بنی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمینٹ اور اپنے فیملی فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل زائکہ اپنے کچن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ